السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو نیو ولوگ آج مممہ بہت ملدار سی ریسی بنا رہی ہے مممہ سے ملواتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہ کون سی ریسی بنا رہی ہے السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب دیکھیں آج آپ لوگ کے لیے میں بنا رہی ہوں انڈے اور چنے کا سالن اس کے اندر میں نے تین ادر انڈے لیا ہے کیونکہ ہمارے دو تین بندے چھوک سے کھاتے ہیں باقی لوگ نہیں کھاتے لیا اس میں ایک کٹروڑی چنے گوائل کر رکھی ہوئے ہیں دو ٹماٹر اور ایک ادر جربانی سائس کی پیاس کو میں نے پیس کر لیا ہے دو سے تین چمچ میں نے دہی شامل کیے اور نمک میرے سے وارہ ہمیں آپ کو ڈالتے میں دکھاتی ہے ہم نے آئیل میں ہمیں زینہ شامل کر دیا ہے زینے کی ڈالنے کے بعد ہم جو ہے جو ہم نے یہ ٹماٹر اور پیاس کا پیس بنایا ہے اس کو شامل کریں گے اور اس کو اچھا تر پیاس کو ہم دونیں گے تاکہ اس کا کچھا پا نکل جائے ہے لیکن یہ ٹماٹر اور پیاس جو اچھا سا بھون گیا ہے اس میں اس پیل بھی ختم ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایک چمچ میں شامل کریں گے یہ ملٹ جو ہے آپ اپنے ساتھ سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑا سا یہ پینک سال جو میں یوز کر کے ہوں گوڑا لائی ہوں اس میں ہلتی شامل کریں گے ہلتی شامل کرنے کے بعد ہمیں ہلتی شامل کرنے کے بعد اور پھر اس کے لئے جو ہم نے چلے رکھتے ہیں تو ساتھ ہی اس کے مسالے کے ساتھ ہی اس پہ بھولیں گے اچھا سا اس چلے ڈال کے ہم اس کے ساتھ ہی مسالے میں اس کو اچھا سا بھول لیں گے جی دیکھیں جی ویورس یہ جو ہے ٹماٹر اور پیاس جو ہے اچھا سا مکس ہو گئے مسالے کے ساتھ اب ہم اس میں دہی شامل کریں گے جو ہم نے دو سے تین چمبر دہی لیتی ہے وہ اس میں ڈال کے اس کو اچھا سا بھولیں گے دہی کے ساتھ دیکھیں جی ورس یہ مسالک ہے چنے کے ساتھ بھون گیا ہے دیکھیں والدیس میں سپڑت ہو گیا ہے اب ہمیں شربہ اتنا اور اتنا پانی سامل کریں گے اور اس میں دعو دوں گے اور اس کو پانس سے دس مین ہم دمتے رکھیں گے اس کو رشاہ کر کے دکھیں جی ورس دیکھیں یہ ہمارے آلگ چنے اور انڈے کے ساتھ بکتیاں ریڈی ہو چکے اب ہم اس پر آخری دنیا شامل کریں گے اور یہ دیکھیں اس کو رشاہ کر دیں گے تو جی ویورز بہت ہی ملدار سا انڈے والو کو چلنے تیار ہو چکے تو کیسے لگی ریسپی پسند آئے تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل مد بولا کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کیا کریں نیو آنے والے مجھے ضرور جوائن کریں مممہ کی چند کو ضرور جوائن کریں مردہ ہے کسی ہو اچھی ویڈیو و لوگ میں جب تک لیے آپ نے بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ مجھے